بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس یہاں پہ یہ نوٹ کرے آپ کہ ڈیفرینشی ایڈ بیٹوین الیکٹو سٹیٹکس اور الیکٹو ڈائنامکس ٹھیک ہے امپارٹنٹ ہیں اس کا انصر لکھا ہے الیکٹو سٹیٹکس بھی لکھا ہے اور الیکٹو ڈائنامکس الیکٹو سٹیٹکس is the branch of physics یہ فیزکس کی برانچ ہیں which deals with the study of electric charge جو electric charge کی سٹیٹی کرتے ہیں لیکن وہ charges rest میں ہونا چاہیے یہاں پہ لکھا ہے دوسری جانب الیکٹو ڈائنامکس ہیں الیکٹو ڈائنامکس is the branch of physics وہ بھی فیزکس کی برانچ ہیں which deals with the study of electric charge اس میں بھی electric charge اس کا سٹیٹی کرتے ہیں لیکن in motion ٹھیک ہے وہ charges موشن میں ہونا چاہیے تو الیکٹو سٹیٹکس میں charges study کرتے ہیں اور الیکٹو ڈائنامک میں بھی charges study کرتے ہیں لیکن یہ الیکٹو سٹیٹکس میں جو charges ہوتے ہیں وہ rest میں ہوں گے ٹھیک ہے ریسٹ میں جو charges ہوتے ہیں ان کا study کرنا الیکٹو سٹیٹکس ہیں اور الیکٹو ڈائنامکس وہ charges جو موشن میں ہوتے ہیں ان دونوں میں جو فرق ہیں وہ interest اور in motion کا ہے ایکزمپل بھی لکھا ہے for example columns لا جو ہیں یہ الیکٹو سٹیٹکس میں آتا ہے کیونکہ columns لا میں charges ہم study کرتے ہیں لیکن ریسٹ میں consider کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کی ریسٹ میں consider کرتے ہیں column لا چارجز یہاں پہ example کے طور پہ ہیں الیکٹو ڈائنامکس میں for example اہمزلا اہمزلا میں ہم charges study کرتے ہیں لیکن اہمزلا میں charges موشن میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو چارج جب ریسٹ میں ہوتا ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ current ہیں جب charge موشن میں ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ current ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اہمزلا میں ہم current study کرتے ہیں تو charges موشن میں ہوتے ہیں تو یہ الیکٹو سٹیٹیک اور الیکٹو ڈائنامک میں فرق ہیں یہ آپ نوٹ کرے ڈیر ٹھیک ہے یہ لکھا ہیں اپنی کتاب سے میں نے آپ کو پکچر آئس کیا ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کرے ٹھیک ہے تینک یو